اسلام علیکم بولیوز ایڈ کوارٹس مکشامدید میں ہوں عامنا اکرم میں ہوں عرباب جہانگی اور میں ہوں سمیہ رزوان ایڈلائن ساپنے جانی بولٹن میں بات ہوگی حکومت کا گرگرانہ کسی کام نہ آیا آئی ایم ایف نے کر سنا دیا البتہ لیٹر آف انٹرنٹ دے کر حکومت کو لولی پاپ ضرور دے دیا ہے تمام تر شرائط پوری کرنے پوری کرنے اور عوام پر مہنگائی کا بھیانک بوجھ لادنے کے باوجود تحال کرزے کی پہلی قسط کا انتظار ہے آئی ایم ایف بورٹ کی منظوری تحال باقی ہے حکومت کا گرگرانہ کسی کام نہ آیا کرزے کی پہلی قسط کب ملے گی کچھ نہیں پتا آئی ایم ایف نے اس بار حکومت کو لیٹر آف انٹرنٹ دے کر ترخوا دیا لیٹر آف انٹرنٹ کا مطلب کرسٹ کے لیے اظہار آمادگی ہے پاکستان کی طرف سے لیٹر سائن کر کے آئی ایم ایف کو واپس بھیج جائے گا اس مرحلے کے بعد بھی آئی ایم ایف ووٹ کی منظوری کا مرحلہ باقی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کی قسط فرہم کرنا ہے اس قسط کے لیے موجودہ حکومت آئی ایم ایف کی تمام پیجگی شرائط مان چکی ہے بیرونی قرضوں کے عمد میں بھاری ادائے کیا ازہار مبادلہ کے مجموعی زخائر تیرہ ارب پینسٹھ کروڑ ڈالرز رہ گئے مرکزی بینک کے زخائر آٹھ ارب ڈالرز کی سطح سے گر گئے مرکزی بینک کے زخائر سات ارب تیراسی کروڑ ڈالرز ہو گئے ہیں کمرشل بینکوں کے زخائر پانچ ارب تیہتر کروڑ آٹھ لاکھ ڈالرز کی سطح پر آ گئے ہیں بیرونی قرضوں کی مد میں پچپن کروڑ ڈالرز سے زائد آدائی گیاں کی گئی ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا آتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہباز گل پر اداروں کے خلاف اکسانے کے مقدمے میں پولیس اور حکومت کو بڑی ناکامی کا سامنی کا سامنا کرنا پڑ گیا اسلام آباد میں ڈیوٹی میجسٹریٹ نے مزید جسمانی ریماند کے استعدادہ مسترد کر دی پی ٹی آئی رہنما کو جوڈیشر ریماند پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا سمات کا تحریر حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا عدالت میں شہباز گل نے عدالت میں کمیز اٹھا کر کمر دکھائی اور کہا کہ انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا سو انہیں بھی نہ دیا گیا میڈیکل ٹیسٹ بھی نہیں ہوا پولیس اور حکومت کو ہوئی شہباز گل کے خلاف بنائے گئے مقدمے میں ناکامی ڈیوٹی مجسٹریٹ نے پولیس کی شہباز گل کے مزید بارہ روزہ جسمانی ریماند کی استعدادہ مسترد کر دی اداروں کے خلاف اکسانے کے مقدمے میں شہباز گل کو جوڈیشل ریماند پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا تحریری حکم نامے کے مطابق تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے تفتیش کے دوران جرم کا اعتراف کیا ملزم نے اعتراف کیا کہ ڈیٹا ان کے موبائل میں ہے نیجی ٹی وی کے پروگرام اور شہباز گل کی آڈیو میچ کر گئی ہے شہباز گل نے مزید جسمانی ریماند کی مخالفت کی موقع پہ اختیار کیا کہ جسمانی ریماند صرف تشدد کرنے کے لیے مانگا جا رہا ہے انٹرویو لینڈ لائن کے ذریعے دیا تھا جو بنی گالا آفس میں لگا ہوا ہے عدالت میں شہباز گل نے اپنی تشدد زدہ کمر دکھائی اور کہا شدید تشدد کیا گیا سونے بھی نہیں دیا میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہی نہیں مرضی سے بنایا گیا عدالت نے مزید جسمانی ریماند کی استعداد مسترد کر دی ابھی آپ کو برائیرس آولپنڈی لے چلیں گے جہاں شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ انہی دو سیٹوں کی سیاست کی ہے عمامی مسلم لیگ نے نہ کبھی میمبرشپ پہ زور دیا ایک پاکستان کی سب سے چھوٹی اور غریب پارٹی ہے لیکن میں تمام طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں اس ملک کو تباہی اور بربادی اور تصادم سے بچا لیں اس ملک میں لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو مار رہے ہیں اولاد والدین کو مار رہی ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں کل کے دن میں میرے حلقوں میں ستتر ڈکیتیاں ہوئی ہیں چھوٹی یا بڑی موٹر سیکل کو چھوڑی کر لو پانچ ساتھ گاڑییں چھوڑی کر لو اور ایسے ایسے شریفزادے ڈکیتیاں کر رہے ہیں کہ تھانے میں جب پتہ لگتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں تو یقین نہیں آتا غربت کے ہاتھوں پیٹ کے ہاتھوں دس کروڑ پاکستانی غربت کے چنگل میں آ چکے ہیں دس کروڑ پاکستانی مہنگائی کے چنگل میں آ چکے ہیں اور حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں یہ باسٹھ دیکھیں عالمی ریکارڈ قائم کریں گے یہ پینسٹھ اور چھے سٹھ کر دیں گے کل ہم جلسہ کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب کی تقریر ہوگی تو ہم نے سکرینیں لگائی ہیں کیونکہ ہم پچاس سال سے گارڈن کالج سے اور پولی ٹیکنک سے تیرہ اغسط کی رات کو جلسہ کرتے ہیں یہ لال حویلی کی تاریخ رہی پہلے ہم کمیٹی چوک میں کرتے تھے پہلے ڈگری کالج میں کرتے تھے پھر پولی ٹیکنک پھر گارڈن کالج پھر ہمیں لال حویلی میں لے آئے کیونکہ لوگوں کا اتنا اجتماع ہے کہ ہماری جو شہر کی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ تقریر کو اور آتش بازی کو دیکھتی ہیں ہم نے سارے علاقے کی چھتوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماہوں کے لیے خالی کروایا ہے اور لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے خاص طور پر یہ پچھترمی یومِ ازادی پر جو حالات افغانستان میں خراب ہو رہے ہیں جس طرح کے پی کے میں لوگ باڑ لگی ہوئی ہے ہماری عظیم فوج نے عظیم قربانیاں دے کے محنت سے وہ باڑ لگائی لوگ کس طرح آگئے یہ سوالیہ نشان ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی فون کالیں آ رہی ہیں کون کرے گا اس ملک میں سرمایہ کاری لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے جی لوگ دکانوں کے قرائے نہیں دے سکرے لوگ مکانوں کے قرائے نہیں دے سکرے کل آپ نے فیصل آباد میں دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنی دو بچیوں کا زبا کیا اور خود کو تھی کی کیونکہ وہ مکان کا قرائے علیہ اس کو تنگ کر رہے تھے تین تین چار چار مہینے سے دکاندار قرائے نہیں نکال سکرے وہ بجلی کا بل دیں تو قرائے نہیں نکلتا ہمارے سرکاری سکولوں میں بینچ کم پڑ گئے ہیں کیونکہ اردو میڈیم بچے جو ہے وہاں سارے انگلیش میڈیم والوں کے بھی سکول جو پرائیویٹ سکولوں کے بچے آگئے ہیں لوگ لال اویلی صرافہ بزار کے ساتھ منسلک ہے دکانوں سے جا کے پوچھ لیں آج تو جمعہ ہے کہ گھروں بچوں کی بالیاں اور جو بچوں کے لیے سمان تیار کیا جاتا تھا وہ صرافہ بزار میں چھوٹے چھوٹے بندے بالیاں اور انگوٹھیاں بکنے آ رہی ہیں کیونکہ لوگوں کا سو میں تمام سیاستدانوں سے یہ کہتا ہوں کہ فلف اور اور جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشوہ ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فیضہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وکوفی ہے جو بات ایک تھوڑا سا بندہ کچھ سوشل میڈیا میں کرتا ہے آپ اتنے بے وکوف ہیں کہ سارے جہان میں اس کو پھیلا دیتے جو کچھ شباز گل کی بیوی کے ساتھ کی ڈریور کی بیوی کے ساتھ ہوا بارہ دس ماہ کی بچی کی مجودگی میں یہ ظلم کی انتہا ہے آپ خدا کی پکڑ میں آئیں گے پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا آپ کا دھکے کھائیں آپ نے کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں کبھی آپ لندن بھاگے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست میں بیماری کا بہت بڑا دخل ہے اور میری دعا ہے کہ یہ جالی بیماری ہو میری دعا ہے کسی دن یہ حقیقی بیماری میں بدلنا جائے کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں ہے جو کچھ ظلم ہونے شروع ہو گئے ہیں اس دھرتی پہ میری تین بہنوں کے گھروں پہ ریٹ کیا گیا جو بچاری کسی سیاست میں ہی نہیں ہے ان کا میرے بھنوئی بھی کسی دکان کھولتے ہیں اور جو کچھ اس ملک میں لوگوں کی حقوق ازادی اور آئین کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اپنے کیس بچانے کے لیے یارہ سو ارب رپے آپ نے اڑپ کر لیا کر لیا جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں لوگ اندے نہیں ہیں جس نوج ایک سو چالیس ملین لوگوں کی جیب میں کلاشن کوف ہے فون کی شکل میں ایک سو چالیس ملین نوجوانوں کی جیب میں فون کی شکل میں کلاشن کوف ہے باشور ہو گیا نوجوان نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہے اور آپ نے جو سازش کی دو ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی آپ بے وقوف ہیں جو ہمارے ہلکے کمزور تھے وہ سمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ